اگر آپ بہت بڑا برانڈ بنا لے تو آپ کو گوچی یا نائکی بھی بنا سکتے ہیں آپ اچھے سیلر تب بنتے ہیں جب آپ اچھے بائر بھی ہوں چھیک ہے یعنی کہ آپ اچھا سودا تب بیج سکتے ہیں جب آپ اچھے خریدار ہوں یعنی کہ اگر آپ بزاروں میں گھومتے ہیں اور اچھا کپڑا خریدتے ہیں اور آپ اچھے خریدار ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ خریدنے میں کیا ہے اور کسٹمر کیا ڈھونتا ہے جو چائنیز لوگ ہیں وہ امریکن سائیکی کو نہیں سمجھتے یعنی کہ ان کو پاس وہ کسٹمر ایکسپیرینس نہیں ہے یا کنزیومر بیہیوئر کو نہیں سمجھتے کنزیومر بیہیوئر کی سٹیڈیز نہیں ہیں ان کے پاس تو وہ اپنی پروڈکٹ جو لاتے ہیں اس پہ اتنا تھوروں انہوں نے پروڈکٹ پہ تو بہت کام کیا ہوتا ہے لیکن کسٹمر کو کیا چاہیے اس پہ انہوں نے اتنا کام نہیں کیا ہوتا بعض کٹیگریز میں بہت زیادہ ریش ہے جیسے نائف بلوک سٹ ہے تو اس میں سے میں بھی بہار آ جیا یعنی کہ ایک نیا سیلر ہوتا ہے اس کا ایک رومینس ہوتا ہے کہ وہی ٹریٹ شو میں جاتا ہے اس کا بہت سارے نائف بلوک سٹ نظر آتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ میں بہت اچھا کر سکتا ہوں میں تو جیس میں بریڈ نائف ڈالوں گا یہ ڈالوں گا اور وہ ساپ کا ایک ہی تو وہ سارے کے سارے سیلر ایک ایسا وہ پیٹرن ہے وہ اتنا ایڈیکٹیو ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے ہر میں ایک نائف بلوک سٹ ڈیزائن کیونکہ ان کی انسپائریشن یہ ہوتی کہ انہوں نے دو سو ڈالوں کا نائف بلوک سٹ بکھتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے بڑی بڑی برانڈز کا تو وہ کہتے ہیں میں تجھی اس کو تیس ڈالوں میں بیچوں گا لیکن اب وہ جب پندرہ سو ڈالوں خرچ کرے گا اس کی مارکٹنگ میں سیم مقام پر پہنچنے کے لیے تو اس کا پندرہ ڈالوں پر یونٹ خرچ آ جائے گا نیٹ لوس میں نہ تو اس کے پاس وہ سپلائی چین ہے نہ ریویوز ہیں نہ اس کی کنورجن اتنی اچھی ہے تو ایک تو اس کی کنورجن بھی آپ سے عادی رہ جائے گی کیونکہ آپ کتنے ریویوز ہیں آپ کی رینکنگ ہے اور وہ سارا کچھ آپ کی اورگینک سیلز بھی ہیں اور آپ کو تو وہ جو آپ کی تین ہزار سیل ہیں اس میں سے آپ کو صرف دو سو تین سو مارکٹنگ سے بیچنے ہیں اور اس بیچارے کو تو ساری مارکٹنگ سے بیچنے کیونکہ وہ تو ابھی نیا نیا آیا ہے اس کی تو اسلام علیکم آج میں جبران نیاز سی او یوٹوپیا ڈیلز اینڈیٹوپیا انڈسٹریز کے ساتھ ہوں میں تھوڑا سا پروفائل ان کا پہلے بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آج بڑے ٹف قویسچنز ہم ان کے ساتھ کرنے والے ہیں تقریباً دس ہزار ایمپلائیز اور آلموسٹ ایٹی میلین پلس بائیرز ان سے پرڈکس خرید چکے ہیں تقریباً پانچ ہزار کے قریب ان کی پرڈکس ہیں اور میجر تھری ٹو فور بگر کٹیگریز میں یہ ٹاپ سیلرز میں ہیں جس میں فورٹی ایسی کٹیگریز ہیں جو بگر تھری کٹیگریز ہیں اس میں ایسی چالیس کٹیگریز ہیں جس کے اندر یہ بیسٹ سیلر ہیں یوٹوپیا گروپ ایز ای ہول سات سو ملین ڈالر بنا رہا ہے ایک سال میں جس کے اندر چار ڈیفرنٹ پارٹس ہیں کہ یوٹوپیا برانڈ یوٹوپیا مینفیکٹرنگ اس کے ساتھ لاجسٹکس اور جبران نیاز صاحب کا اپنا ایکسپیریس ٹیکنولوجی کا ہے تو ٹیکنولوجی کا ایک چوتھا پارٹ بھی اس میں ہے اوارڈز میں ان کے پاس ٹاپ تھرڈ سیلر ہونے کا اوارڈ ہے ایمازان کا اس کے بعد شپر آف دے ایئر اوارڈڈ بائی ایمازان یہ ٹونٹی ٹونٹی وان میں انہوں نے اوارڈ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ڈیسمبر کے اندر یہ ٹونٹی بیسٹ بڑے ایکسپورٹر جو پاکستان میں ہیں ان کے اندر لسٹ ہو چکے ہیں اور ان کے اندر آر چکے ہیں یعنی کہ پاکستان سے منفیکٹرنگ کر کے یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ ایک حدمت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ایکسپورٹیز بھی اس کے اندر منفیکٹرنگ کے اندر بڑھا رہے ہیں آج ہم زیادہ اس پورشن پر منفیکشنگ پر بات نہیں کریں گے زیادہ ہم پرو لیول ٹپس پر بات کریں گے چلے ہم اپنا انٹرویو شروع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گف شپ لگانے شروع کریں آج کے دوزارتائیس میں جو لوگ برینڈ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یا ایک پرڈکٹ لائن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کی طرف سے ان کو کیا ایڈوائزز ہوں گی بارہ سالہ تجربہ سمندر کوزے میں بند کر کے ان کو اب پرو ٹپس کیا دیں گے اگر کوئی آج سیلنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے کوئی نئی برانڈ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس چیز کو سمجھے کہ جو اس وقت سیلرز ہیں وہ بیسٹ آف دہ بیسٹ ہیں کیونکہ آپ کسی ایک ملک سے نہیں کمپیٹ کر رہے ہیں دنیا کے تمام ملکوں کے سارے بہترین لوگ ایمازن پر سیل کر رہے ہیں سمارٹسٹ آف دہ برین سیل کر رہے ہیں تو آپ ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایک ایکسپیرینس یا تو آپ کا ہونا چاہیے سیلنگ کا تین سے پانچ سال کا یا پھر آپ جو ٹیم ہائر کر رہے ہیں آپ نے ان کو آثنٹیکیٹ کر لیا کہ بھئی یہ واقعی بڑے بڑے برانڈز رن کر رہے ہیں یا ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے آپ نے ان کو ویریفائی کر لیا کروس چیک کر لیا اور اس کے بعد اگر ان کا تین سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے بڑی بڑی پروڈکس رن کرنے کا تو آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے یا تو آپ کا خود ایکسپیرینس ہے یا جو آپ نے ٹیم ہائر کی اس کا ایکسپیرینس ہے پھر آپ نے in the beginning ایسی کٹیگریز میں نہیں جانا جو کہ بہت کمپیرٹیو ہے کیونکہ اگین آپ ابھی نئے ہیں ابھی آپ نے جو کمپیرٹیو نیشز ہیں جیسے الیکٹرونکس کی ہیں آئی فون کیسز ہیں اس طرح کی پروڈکس ہیں جو بہت مشکل ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا اس میں آپ نے beginning میں نہیں جانا آپ نے ایسی پروڈکس میں اور ایسی پروڈکس جو بہت زیادہ بکھتی ہیں کیونکہ جو پروڈکس بہت زیادہ بکھتی ہیں اس میں ہی بہت زیادہ کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی اس کو بیشنے کی کوشش کرتا ہے جیسے آئی فون کیسز ہیں الیکٹرونکس کی آئیٹمز ہیں سٹن فون چارجرز ہیں اپیرل کی بہت ساری کٹیگریز ہیں لیکن ایسی پروڈکس جو بہت زیادہ بکھتی ہیں اور بہت فریکوینٹلی بکھتی ہیں اور اس پر بہت سارے سیلرز ہیں جیسے وومن لیگنگز ہیں اس میں آپ کا مرکیٹ شیر پکڑنا مشکل ہے اس میں اس لیے کہ اس میں مثال کے طور پر اس پروڈکٹ میں جو لوگ بیچ رہے ہیں وہ ایک سیلر ہو سکتا ہے کہ پانچ سو سے ایک ہزار ڈالر مارکیٹنگ میں ایوری ڈی خرچ کر رہا ہے تو کیا آپ ایک نئی پروڈکٹ میں اگر وہ ہزار ڈالر روز خرچ کر رہا ہے تو آپ ایک سال میں کوئی کلکولیٹ کر لیں کہ تین ساڑھے تین لاکھ ڈالر تین لاکھ ڈالر مارکیٹنگ میں خرچ کر سکتے ہیں اب مارکیٹنگ وائز میں تھوڑی سی بات کر دیتی جو بیس سیلر بن جاتا ہے کسی کٹیگری میں ٹاپ میں چلا جاتا ہے تو اس کی اگریسیو مارکیٹنگ سٹریٹی بن جاتی ہے ڈیفینسیو مارکیٹنگ سٹریٹی وہ اپنا کلہ بنا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ روز دو ہزار ڈالر ڈالو اس پروڈکٹ میں اور مجھے بس بیس سیلر فرس پر رہنے دو میں اپنا مارکیٹ شرکی سیکنگ دینے والا آپ بھی بہت ساری کٹیگریز میں بیس سیلر ہیں میں بتا دیتا ہوں دیکھیں مثال کے طور پر آپ کی ایک پروڈکٹ ہے جو اس میں ویریشنز بھی ہیں اور وہ تین ہزار یونٹ سیل ہو رہے ہیں آپ اگر پندرہ سو ڈالر اس کی مارکیٹنگ پر روز خرچ کر رہے ہیں تو آپ کی پر یونٹ کاؤس ففٹی سنٹس ہے مارکیٹنگ اب اگر کوئی شخص اسی مقام پر آنا چاہتا ہے تو اس کی بیچارے کی سو یونٹ سیل ہیں اب وہ جب پندرہ سو ڈالر خرچ کرے گا اس کی مارکیٹنگ میں سیم مقام پر پہنچنے کے لیے تو اس کا پندرہ ڈالر پر یونٹ خرچ آ جائے گا نا تو اس کے پاس وہ سپلائی چین ہے نہ ریویوز ہیں نہ اس کی کنورجن اتنی اچھی ہے تو ایک تو اس کی کنورجن بھی آپ سے عادی رہ جائے گی کیونکہ آپ کتنے ریویوز ہیں آپ کی رینکنگ ہے اور وہ سارا کچھ آپ کی اورگینک سیلز بھی ہیں اور آپ کو تو وہ جو آپ کی تین ہزار سیل ہیں اس میں سے آپ کو صرف دو سو تین سو مارکیٹنگ سے بیچنے ہیں اور اس بیچارے کو تو ساری مارکیٹنگ سے بیچنے کیونکہ وہ تو ابھی نیا نیا آیا ہے اس کی تو اورگینک سرچ ہے ہی نہیں اس کی اورگینک سرچ ہے ہی نہیں وہ سرچ کریں گے تو پہلے پیج پر نہیں آئے گا جب وہ ایڈ لگایا گا تو ایڈ آئی گی اس کی اور وہ پتہ نہیں کیسے آئے گی پھر وہ کنورٹ ہوگی ہے نہیں ہوگی کم ریویو سے نہیں ہوگی افکرس وہ کلک ترو لے گی تو وہ ایک کنورجن کا اس کا لاؤس بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے آپ ایسی کیٹیگری میں جائیں جو دن میں جو پوری کیٹیگری دن میں کو تین سو چار سو یونٹ بکھتے ہیں اور اس میں کو دو تین چار سیلر ہے کو پچاس بیچتا ہے کو تیس بیچتا ہے کو بیس بیچتا ہے تو آپ آئیں گے تو آپ دس بیس یونٹ بیچنے شروع کریں گے تو آپ سیکھیں گے ایک لوگ فریکوینسی یا لوگ دیمانڈ کی پروڈک بیچنے سے آپ اپنا پہلا سٹیپ لیں گے یعنی کہ آپ کرول کرنا سیکھیں گے پھر ایک میڈیم فریکوینسی جس کی پوری مارکٹ شیئر جو ہے اس پروڈک کا وہ پانچ سو چھ سو یونٹ ہے جس میں اچھا سیلر دو سو کر رہا ہے میڈیم سیلر سو کر رہا ہے باقی سیلرز ملاکے پچاس ساٹھ کر رہا ہے اس میں آپ بیس سیلر بنیں گے پھر آپ ایونچولی یعنی کہ آپ ایک آسان پروڈک سے سیکھ کے اس کے بیس سیلر بنیں گے پھر آپ ویسی دو تین پروڈکس کریں گے پھر آپ میڈیم ڈیفکلٹی کی پروڈکس کریں گے پھر آپ ان کے بیس سیلرز بنیں گے جب آپ کو آسان چیزیں آ جائیں گی جب آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس ہو جائے گا پھر آپ ایسی کٹیگریز میں جائیں جو دن میں دسکیوں ہزاروں بکتی ہیں لیکن بھائی کو تو آتے ساتھ ہی ملنیئر بننا ہے تو بھائی کو لینڈ اس کٹیگری میں کرنا ہے جس کا یونٹی ایک لاکھ بکتا ہے مہینے میں لیکن روز کا روز کا روز کا ایک لاکھ کا یونٹ بکتا ہے تو وہ بھائی کو وہاں لینڈ کرنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ہم کنسیپچولی آج کی جو یوٹھ ہم نے بتا رہے ہیں کہ آپ 2023 میں آپ کو یہ چیزیں زیرے گول نہیں آپ ایک سنگل پروڈکس سے اگر آپ نے لیچسے کہ آپ نے دہزار یونٹ بیچنے ہیں تو آپ ایک سنگل پروڈکس سے دہزار یونٹ بیچنے کے بجائے آپ سو پروڈکٹ لانچ کر لیں اور سب کو سو سو بیچ لیں تو ابھی آپ دہزار یونٹ بیچ لیں گے اور آپ اس سے بھی ٹینز آف ملینز آف ڈالر کی سیل ہو جائے گی یا ہنڈر ملین کی سیل ہو جائے گی آپ نے بہت اچھی بات کیا آپ زیادہ سکیور زون میں ہوں گے کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ کے اوپر آپ کو زیادہ نیگٹیف فیڈبیک آ رہے ہیں آپ ڈس کانٹینیو کریں نائنٹی نائن آر دیر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں لیکن سو پروڈکٹ ایک ساتھ لانچ نہ کریں پہلے آپ پہلے آپ ایک یا دو یا تین پروڈکٹ لانچ کر کے ایک جو کیونکہ ایک پروڈکٹ کا لائف سیکل سمجھیں کہ آپ ایک پروڈکٹ لائے وہ پہلے تین مہینے لاز کرے گی پھر اگلے تین مہینے اگر آپ نے بہت اچھا کام کیا تو وہ بریک ایون کرے گی پھر وہ اگلے چھے مہینے میں جب ریویو بیل کرے گی چار سو پانچ سو سے زیادہ تو پھر جا کے وہ آپ کو ففٹی سینٹ یا ڈالر پروفٹ دے گی پر یونٹ تو اگر آپ تو اس لرننگ میں آپ کو ٹائم لے گے اور اس میں آپ سیکھیں گے کہ پروڈکٹ کو مونٹر کیسے کرتے ہیں سپلائی چین کیسے مینج کرتے ہیں کمپیٹیشن سے کیسے لڑتے ہیں پروڈکٹ اگر سیزنل لگ گئی تو سیزن آٹا سیزن کو کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ دو یا تین پروڈکٹ سے سٹارٹ کریں تو آپ کو پہلی پروڈکٹ کو سیکھتے ہی سیکھتے ہی آٹ نو مہینے لگ جائیں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ پھر اگلی چار سے پانچ سے چھے پروڈکٹس لانچ کریں گے تو پھر جا کے آپ کی سیلنگ سکلز جو ہیں وہ تھوڑی سی ریفائن ہوں گی تھوڑی سی امپروو ہوں گی تو یہ ایک جرنی ہے آپ سیدھا چھنانگ لگا کے بہت ساری انگسمنٹ رائٹ اے وے نہ کریں اس کو آہستہ آہستہ سیکھیں اور یا پھر آپ کے پاس ایکسپینینس ہے تو پھر definitely you can go all in اگر آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت زیادہ لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپینینس نہیں ہے تو go slow go slow and code کو crack کریں اور پھر اپنے آپ کو slowly slowly بڑا کریں یہ ان بھائی لوگوں کے لیے جو بالکل ایک دام سے ڈائیو کر کے ملنی ہے نہیں slowly slowly گروہ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کی جو سٹوری ہے based on more than 12 years اس سے بھی بیک پہ جاتی ہے لیکن 12 years are the active years بہت بہت شکریہ جبران giving us that kind of advices آپ کو آپ کے ساتھ میں نے گپ شپ لگائی ہم کافی دیر بیٹھے مجھے پتہ چلا کہ آپ چائنیز سائیکی بھی بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں آپ نے کافی زیادہ ان سے سورسنگ کی ہے تو یہ اچانک میرے مائن میں یہ question pop up ہوا ہے کہ while dealing with chinese on the sourcing level کون سے ایسے pro tips ہیں جو ہمیں follow کرنے چاہیئے دیکھیں depending on کہ آپ کہاں ہیں for example اگر آپ جیسے میرا تو زیادہ buying experience trade shows پہ بیست ہے اور اس میں جو میں ہمیشہ کینٹن trade show جو جائنہ میں ہوتا ہے اس کو mention کرتا ہوں تو اگر آپ trade shows میں ہیں تو وہاں پہ انڈر pressure ہوتے ہیں ان کے اردگرد ایک درجہ اور سپلائر بیٹھے ہوتے جو وہی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ان کا behavior اور ہوتا ہے وہاں پہ آپ ایک سی price لیتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پانچ ڈالر کی ہے برابر والے کے پاس جاتے تو وہ کہتا ہے ساڑھے پانچ کے آپ برابر برابر والے تو پانچ کی دیر ہے تو وہ ساڑھے اور بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی مثال کے طور پہ ایک اچھی چائنا کی ٹیکس سیل کی manufacturing company ہوگی اس کے پاس کوئی 2000 looms ہوگی اس سے کم تو ہوگی نہیں اور ایک trader وہ ہوگا جو یا تو اس کا cut to pack کام 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 ہوگی یا اس کے پاس اس کا cut to pack بھی نہیں ہوگا تو trader کی زیادہ جو trade shows میں آتے وہ لوگ ہوتے جن کو اچھے انگریش بولنی آتی ہے جن کے پاس money ہے بروکر کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی business man ہے کیونکہ ہم agents سائز کے ہیں وہ tens of millions of dollars میں business کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی money سے اس manufacturer کو order دیتے ہیں پھر لیں گے اس کو سورس کریں یا ہم نے ہائر کھر علی بابا ہو یا ہم کسی trade show پہ چلے جیسے آپ نے کینٹن منشن کیا تو ہمارا زیادہ سامنا 70-80% سامنا trader سے ہی ہوگا جی زیادہ تر اسی سے ہوگا کیونکہ وہ gap کو فیل کر رہے ہیں بلکہ manufacturer اور between the کیا وہ بھی traders ہیں یا وہ manufacturers ہیں اس پہ manufacturers بھی ہیں directly بڑے traders بھی ہیں تو زیادہ تر چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو manufacturers ہیں جو financially بہت strong ہیں ان کی communication بہت خراب ہے وہ انگلش نہیں بول سکتے وہ اپنا math سے لے کے حساب سے لے ورکر سے owners ہوتے کیونکہ وہ بہت weak ہیں تو ان کو مسائل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی amazon پہ کہتے ہیں کہ تقریبا آدھے سے زیادہ sellers chines ہیں اور ان سے compete کرنا بھی مشکل ہے تو ویسے اس کے pro tips کیا ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ compete کرنے کے لئے وہ premium وی ایس پی وی چکر ہے یا کچھ اور ان میں بھی وہ ہی آپ کو USP ہوگی کیونکہ جو چائنیز لوگ ہیں وہ American psyche کو نہیں سمجھتے یعنی کہ ان کو پاس customer experience نہیں ہے تو وہ اپنی product جو لاتے ہیں پر اتنا ثور پر بہت کام کیا ہوتا لیکن customer کو چاہیے اس پر اتنا کام نہیں کیا ہوتا تو وہاں پہ آپ کو gap ملے گا وہ pricing پہ ہی کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اور quality improve کرنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ consumer behavior کو نہیں سمجھ جو sellers ہیں وہ چائنیز ہیں اچھا میں اپنی اس ویڈیو میں correction بھی کرواتا جاؤں میری یہ concept ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی مجھے ملتے میں اس کو کہتا ہوں اگر آپ کسی سب category میں گئے ہیں اور آپ کو top ten جو best sellers ہیں ان میں پانچ بھی چائنیز نظر آگیا تو اس category میں نہیں جان try not to go there کیونکہ it's a red zone or red ocean ہے تو what do you think اب میری correction بھی گئے سکتا بلکل ایسے نہیں سکتا ہر category ایک دوسرے سے different ہے بعض categories میں بہت زیادہ rush ہے جیسے knife block set ہے تو اس میں بھی بہار آگیا یعنی کہ ایک نیا seller ہوتا ہے اس کا romance ہوتا ہے کہ trade show میں جاتا ہے اس کو بہت کئی سو لوگ ایسے سوچ رہے ہوتے اور وہ وہ ہی product میں آجاتے ہیں اور اس میں سیلرز زیادہ آجاتے ہیں اور اس میں سب loss کرتے ہیں باج مات تو میں تو یہی عام طور پر سوچتا ہوں کہ اگر کوئی بھی category ہے یا product اس میں جو search result میں اوپر کے تین یا چار لوگ نظر آ رہے وہ کمار ہے اس سے جو نیکس تین چار لوگ ہیں اور اس کو نیچے سارے loss کر رہے تو دیکھنے میں کتنے کمپیٹیو لگ رہے ان کی سیلنگ سکل کتنی اچھی لگ رہی ہے اگر ان کی سیلنگ سکل بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زرہ grey area یہاں پر دیان سی جائیں ریڈ اوشن بلو اوشن میں جمپ نہیں کرنا جمپ پرائیس جو سیلرز نظر آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹنگ بڑی سلو کر رہے ہلکی کر رہے ہیں ٹیکنیک نہیں اچھی ان کی لسنگ اچھی نہیں ہے یہ اتنا دھیان نہیں دے رہے اور ان کی تھوڑی بی ایس آر چیک کر لو کیسے ٹریول کر رہی ہے تو آپ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کٹیگری اب اگلا کوئسٹن ہوگا کہ آپ کتنی اچھی سورسنگ کرتے ہیں کتنی اچھی منفیکٹرنگ کرتے ہیں پھر لانچ کیسے کرتے ہیں مارکیٹ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس چوائس ہے تو بیسٹ اپروچ تو یہ یہ کہ آپ بڑا 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 بناتے ہیں تو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت بڑا برانڈ بنا لیں تو بنا سکتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے برانڈ سے بہتر ہے کہ آپ ایک بڑا برانڈ بنائیں اچھا تو جب بڑا برانڈ آپ بناتے ہیں میں اگر اس کو کانٹر کر سکوں آپ اجازت دیں مجھے تو اگر آپ ایک بڑا برانڈ بناتے ہیں تو ان ایمازان آپ کو سرچ کر کے لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو آپ اس کٹیگری میں ہیں آپ اپنی جو ایک برانڈ لولٹی ہے تو آپ کو بلڈ کرنے میں مشکل نہیں پیش ہر پوٹینشل کٹیگری میں وہ اپنی پروڈکس کو بیشتا ہے اور اس کو مسئلہ نہیں ہوتا سرٹن چیزوں میں مسائل ہوتے ہیں فار اگزامپل کہ ایسی پروڈکس ہوتی ہیں جو آپس میں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ جا سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں بلکل اپوزٹ ہوتی ہیں تو وہ پروڈکس میں آپ سیم برانڈ نہیں رکھ سکتے لیکن ایک مجورٹی آف پروڈکس میں آپ چاہیں تو سیم برانڈ رکھ سکتے ہیں اتنا فرق نہیں پڑتا بعض جگہ لوگ اس کو مارکٹنگ سٹریجی کے لئے بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ برانڈ بنا ہوں تا کہ کل اگر اگر ایک برانڈ کو بیچ سکوں ریدر ایک بڑے برانڈ کو وہ کری کرے اور پھر اس میں سے ایک سب یونٹ بیچ نہیں سکتا تو اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں وہ ایک سٹارٹ اپ کی طرح سوچ رہے کہ میں برانڈ بناوں گا اور اس کو سیل کر لوں گا اور اس طرح آگے بڑھوں گا اور اسے میں منی ریز کروں گا تو وہ ایک اپروچ ہے وہ ایک آپ ایک برانڈ طریقے سے بزنس کریں اس میں بھی ایک وقت میں چار پانچ برانڈ تو نہیں ہوگی بیشنی کی نیس بنانے ہے تو ایک برانڈ بنا لیں یعنی جو برانڈ آپ نے بیچ نا ہے اس کو آپ الک کر لیں اور جو برانڈ آپ نے کیپ کر نا ہے اس کو الک کر لیں ٹھیک ہے سیم گوز اگر اگر ایک بڑی انویسمنٹ نہیں کری کر سکتے تو اگر آپ چھوٹے چھوٹے برینڈ برینڈ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص میرے برانڈ پہ کلک کرے مثال کے طور پہ وہ ٹی شیئٹ بیچ رہے اور وہ کئی طرح کی ٹی مختلف 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 اپوسٹ ڈائریکشن میں چیزوں کو مکس نہ کریں سٹن کٹیگریز ہوتی ہیں جیسے وائٹیمنز ہیں ان میں ایک پوری وائٹیمنز کی کٹیگری میں آپ چاہے تو ایک برانڈ رکھ سکتے لیکن اگر آپ وائٹیمنز بیچ رہے ہیں یا کنزومی بل بیچ رہے ہیں یا ایسی چیز ہیں جو پروٹین شیک وائٹیمنز یا کنزومی بل جسے ہم کہتے اس کی مارکٹ میں تو بہتر ہے کہ ایک برانڈ رکھیں اگر آپ بہت زیادہ پروڈکس ہیں پھر آپ کی مارکٹنگ سٹریٹیجی ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ایمزن نے برانڈ کی کنسیپ کو کل کر دیا اور ایمزن پیسہ ہو رہا ہے کہ نائکی بھی چیز بیچ رہا ہے اور ایک ایسی برانڈ ہے جس کا نام کسی نے نہیں سنا لیکن اس کے ایک لاکھ ریویوز ہیں تو لوگ نائکی کو چھوڑ کے اس چھوٹی برانڈ کی چیز لے رہے ہیں تو کسٹمر اب برانڈ پہ کلک ہی نہیں کرتا وہ جا کے دیکھتے نہیں کہ اس برانڈ کی اور کون 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 سے چیز ہیں ایسے ایسے ایونٹس کم ہوتے ہیں کوئی سو میں سے ایک یا دو کسٹمر ایسے کرتے ہیں جو عام کسٹمر ہے اس کو جو پروڈکٹ چاہیے وہ سرچ کرتا ہے جس کی ریویوز زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کو خرید ہے تو اتنا زیادہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ اس سے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ڈیفرنس آپ کی سٹریٹیجی پہ نہیں پڑتا یا آپ کا ایک گوٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی سگنیفیکنٹ بزنس ایمپیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے جو یہ سارا آنسر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندرہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں یا پروڈک کٹیگری لائن چیوز کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ پری ریکویس سٹ کر لیں گے کہ آپ نے اس کو لے کہ کہ جانا ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ گروہ کرنا تو آپ جنرک ایک بڑی کٹیگری میں رکھ بڑا برینڈ بنائیں گے اب کوششن ہے کوالٹی اور پرائس کمپیٹیشن کا آپ کو پتائے کہ ایمازان کے اوپر کوالٹی اور پرائس کمپیٹیشن کی گیم میں ساری اب کوالٹی اور پرائس کمپیٹیشن میں بیلنس کیسے کرنا ہے اگر ہم ایک منفیکچرر نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیسے کیا جا سکتا دیکھیں ہر پرڈکٹ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور کسٹمر کو سرچ ریزر میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دونوں پرڈکٹ میں میجر ڈیفرنس کیا ہے تو عام طور پہ آپ جب اپنی کوئی پرڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ منیمل وائبل پرڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ پرڈکٹ ہے یا کسٹمر لے گا اس سے اس کی سیٹسفیکشن ہو جائے گی وہ مجھے ایوریج 4.4 یا 4.5 سٹار ریویو دے دے گا میں مینٹین کر سکتا ہوں تو آپ کے لئے وہ پرڈکٹ وائبل ہے اس میں مزید اس کو پریمیم بنانے کے لیے وہ فیچرز پرڈکٹ کے جو کسٹمر فیل نہیں کر سکتا دیکھ نہیں سکتا یا آپ اس کو اپنی پچھر سے سمجھا نہیں سکتے اس پہ بہت زیادہ انویسمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا تو اس لانگ اس کے کسٹمر آپ کو 4.4 سٹار ریویو دے رہا ہے 4.5 سٹار ریویو دے رہا ہے آپ کی پرڈکٹ اور آپ کی پرڈکٹ جو ہے وہ کسٹمر کی نیت پوری کر رہی ہے اور آپ اپنی پچھر کسٹمر کا جو بائنگ پیٹرن ہے وہ ایک پکچر دیکھے گا وہ نمبر ریویو دیکھے گا اس کا ٹائٹل پڑے گا اور اگر ان چیزوں سے آپ اپنی پورڈکٹ کی خاصیت نہیں ایڈ کر پارے تو اس میں زیادہ انویسٹ کرنے کی پریمیم کر لیا وہ اور پاس پورڈکٹ ایک ڈالر کی بھی ہیں 50 سن کی بھی ہیں 1.2 ڈالر کی بھی ہیں اگر 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 20 سن 30 سن ایڈ کر پورڈک کو پریمیم کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ سیلنگ میں 10 20 سن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایک پورڈکٹ ہے مثال کے طور پر جس کی cost 10 ڈالر ہے اور اس کو پریمیم کرنے میں آپ پورڈک لگانی پڑے گی ہاں رادر دن فوکس ان کے آپ کی پورڈک کی پرائس اچھی ہو یا کالیٹی اچھی ہو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے کسٹمر کے بیہیویرز کو سمجھیں اور انڈسٹین کریں کہ کسٹمر کو چاہیے کیا کسٹمر کو ایک کچھن ٹاول چاہیے یورپ کی مارکٹ میں جس کو وہ یورپ کی کسٹمر کو عادت ہے کہ اس کو ہینگ کرتے اپنے کچھن میں تو اگر آپ کا کمپیٹر وہ پروڈک بیچ رہا اور کچھن ٹاول میں وہ ہک ہے تو آپ کی پروڈکٹ اگر ایک ڈالر مہنگی بھی ہے تو وہ لے لے گا کیونکہ اس میں جو فیچر چاہیے اس کو وہ اس پر موجود ہے تو ہمیشہ پرائس اور کالٹی سے بڑھکے جو آپ پروڈکٹ کے فیچر ہیں جس کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے جو آپ پچر میں بھی ڈپیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو ایک یا دو ڈالر یا جو بھی اس میں آپ کی کمپی پی ایس پی آف کر سکتا ہے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ تقریباً تمام ہی سیلرز کی بائنگ پرائس سیم ہوگی تقریباً تمام ہی جو سیلرز ہیں جو مارجنز ہوں گے وہ سیمیلر ہوں گے تو اگر آپ کو کہیں پر ایج ملے گا تو وہ اپنی پروڈکٹ میں کوئی ایسی خوبی جو آپ پچھر سے ڈپکٹ کر سکیں اس سے ہی ہوگا ٹھیک ہے very good so اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ڈویلمنٹ کے سائیکل زیادہ کمپیٹیٹیو پرائیس پر نہیں بیچ پائیں گے تو آپ نے اس کو مینج کر نا ہے تو اس کا مطلب ہے جیسے آپ مینجن کر رہے ہیں تو پروڈک لانچ سے پہلے پروڈک ریسرچ کا کریٹیریا ہونا چاہیئے آپ کو یہ فیلٹر وہاں پٹ کر لینا چاہیئے دو تین ڈالر دیپیننگ آن کی پروڈک ہے اس میں دو تین ڈالر بھی آپ کور کر سکتے ہیں لیکن کیا وہ دو تین ڈالر آپ کسٹمر کو سمجھا سکتے ہیں تو اگر وہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر آپ کو اگر آپ اس ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں اور نیش میں ہے وہ اصل میں کون سا کتنے کسٹمر ہے جو اس طرح کی پروڈک ڈھون رہے ہیں اور کتنے کسٹمر اس طرح کی پروڈک دھوڑ ہیں اس کے حساب سے اپنی پروڈک کو ڈیزائن کر سکتے کہ ہاں اگر میری پروڈک میں ایڈیشنل یویس بی ہو یا ڈیفرنٹ فیچر ہو تو کم از کم پندرہ بیس یا پچیس پرسن ٹریفک ایسی ہے جو مجھے تین یا چار ڈالر وہ پریمیم پی کر سکتی ہے آپ نیش پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ کی اس پر اچھی ہے جو اس مطلب ہے کہ جب آپ آپ اپنی پکچر میں دکھا سکیں اپنے سٹور کے اوپر دکھا سکیں وہ ہی فیچر اندر لے گئے جی جی ادرویز میں ایسے سیلر دیکھیں آپ کا بھی اکسپوریر ہوا ہوگا جو کہ اپنی پوڈک کے ساتھ ایموشنل ایتنے 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 ہو چکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھیں پریمیم آپشنز ایڈ کی ہیں اس میں اور وہ اس کو کہیں پریزنٹ نہیں کر رہے ہوتے تو میں جب آپ